حجت الودا کے موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر تمہارے حقوق کی حضور نے بات کی ہے تم آج روتی ہے اپنے حقوق کو حضور تو چودہ سو سال سوال لاکھ صحابہ ہوتے موجود سنے تا پکی بات ہے نا تو حضور نے اونٹ نہیں ہوتے کھڑ کے جڑا خطبہ دیتا کووی ذرا سنو یا ایوہ الناس انی لا رانی و ایعا کن نجتمیو فی حاضر مجلس ابدا اِنَّ دِمَاعَكُمْ وَحَمْوَالَكُمْ وَآرَادَكُمْ حَرَامُنَا لَيْكُمْ تَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ آزَا فِي بَلَدِكُمْ آزَا فِي شَعْرِكُمْ آزَا وَسَتَ الْكَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسَلُكُمْ عَنْ آمَالِكُمْ عَلَا فَلَا تَرْجِعُ بَادِي دَلَالًا يَدْرِبُ بَادُكُمْ رِقَابَ بَادٍ عَلَا كُلُّ شَعْمٍ مِنْ عَمْرِ الْجَاہِلِيَةِ تَخْتَ قَدَمَيَّ مَوْدُونَ وَدِمَاعُ الْجَاہِلِيَةِ مَوْدُوَةٌ وَإِنَّا عَوَّلَ دَمِنْ عَدَا وَمِنْ دِمَائِنَا دِمَابْنُ الْرَبِيَةَ اَبْنِ الْحَارِسِ کَانَ مُسْتَرْدِعَن فِي بَنِسَادٍ فَقَتَلَهُ حُزَیلُ وَرِبَلْ جَاہِلِيَةِ مَوْدُونَ وَاَوَّلُ رِبَنْ عَدَا وَرِبَعَانَا رِبَا عَبَّاسِ ابنِ عَبْدِ الْمُتَّلِقِ فَإِنَّهُ مَوْدُونَ كُلُّ ایتھے تک حضور نکال کی تھی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں یہ کرنا ہے میرے بعد یہ کرنا ہے یہ باتیں بیان کریں ہمیں کوئی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ کسی دجال کی کوئی بات کرے کوئی جناب انگریزوں کی بات کرے حضور کے یہ فرامین یہ کیا بات ہے کس طرف چل پڑے جا حضور نے پھر آجی فرمایا کہ میرے بعد ایسے تم نے رہنا ہے میری تمہاری ملاقات اندھا نہیں ہوگی اس مقام پر کبھی بھی نہیں ہوگی مطلب یہ تھا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں اب یہ آخری صحابہ کے ساتھ ملاقات ہے اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی خبردار اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے اپنے عمال کا جواب دینا ہے میرے بعد کافروں کا طریقہ مت اپنانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں قتل و غارت کیسے ختم ہوگی محمد عربی کا دین لے یہ کیا باتیں ہیں تم کیا کرنے لگے اپنے آپ نو بدلو اے چھٹ دے ہوئے رسم و رواج اے ایک دن فناہ ہونا ہی ہونا ہے حجس مسلمان نو بے او مولانا صاحب آخر دنیا میں رکڑی پہنی میں کہا ساڑے آقا و مولانا صاحب دنیا میں دے گئے آخرت بھی دے گئے دنیا میں دے گئے لیکن اینج نہیں دنیا جڑی ایسا منا لی کڑیاں اٹھ کے چار اٹھ کے جنا پورے پاکستان نو اگل عالم ہیں کسی کہو بھائی نا نا جڑا رسول اللہ دین دے گئے گل اُدھی ہونی بامے میں بادمالا اے دے ہوتے کوئی رائے نہیں دے سکتا بس اہتے تک میں گل کی تین آگے حضور نے پھر عورتوں کے حقوق کیا بتائے ایک لخت چوی ازار صحابہ موجود فتق اللہ فی النساء فتق اللہ فی النساء فرما اللہ دے کڑو درنا عورتاں دے با اللہ دے کڑو درنا عورتاں دے با اور تسی کی چاندی ہو امام الانبیاء تو اڑے واسطے اتنے حقوق دے گا ہے تسی آج کافران ننگے تھے بے شرم کافر جننو نا اپنے پیو دا پتا نا اپنی ماں دا پتا نا اپنی دیاں دا پتا نا اپنی خالہ دا پتا نا اپنی رین دا پتا نا اپنی حرال دا پتا نا اپنی حرام دا پتا و خنزیران دے کباب کان دے تسی کی چاندی ہو اپنے کدھر جانا چاہتے ہو کڑیاں میں سانوی دسو جڑے مارچ دی تسی اجازت دی کی کڑیاں مارچ کر کے کی دسنا چاہتے ہیں یہاں اسی کیڑے پاسے جانا ہے نا کلمہ پڑھ جتوں تک پڑھ دیو پھر تسی کلمہ دیاں پا بندو اس تو بات کسی نے اجازت نہیں حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ بس فَتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَا فَإِنَّكُ مَخَزْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهُ مَسْتَحْلَلْتُمْ فِرُوجَهُنَّ بِقَلِلْتِمْ جو نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے درنا ہے یہ صرف اللہ کے نام پر تمہارے لئے علال ہوئی ہے تم کس طرح کہتی ہو کہ ہمارا جسم ہماری برزی کس نے تمہیں نعرہ دی کس نے تمہیں نعرہ دی یا رسول اللہ تو تمہارے بارے میں یہ حد بیان کر دی جا رہے اَسْتَحْلَلْتُمْ فِرُوجَهُنَّ بِقَلِمَتِمْ آگے تمہاری برزی نہیں چلنی آگے حضور نے فرمایا فَالَكُمْ عَلَيْهِنَّا اللَّهِ وَتَّيْنَا فُرُوشَكُمْ مَا حَدًا تَقْرَهُنَهُ فَإِن فَعَلْنَ ذَالِكَ فَدْرِبُوَنَّ دَرْبَنْ غیرہ مبرجن فرمایا مردوں کے حقوق عورتوں پر یہ ہے کہ مرد اگر نہ پسند کریں کسی بندے کو اپنے گھر آنے میں تو عورتوں پر لازم ہے کہ اس بندے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند رہتی یا تے سانو بلاو ٹیوی ہیں تے اسی پھر تو اندسی دین کیے اور چاندہ عورتان تُسی پورے معاشرے میں تباہ کرنا چاندے ہو اینجسی نہیں کرنے دینا بلکل حضور نے فرمایا فرمایا دین تے خیر خائدہ نہ ہے صحابہ کرنے لگے کل نال امان عرض کیتے حضور کدے واسطے نصیتے فرمایا لِللہِ وَلِرَسُولِ وَلِكِتَابِ وَلِعِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ حضور نے فرمایا دین تو سرسر بھلائی اسی عوام تی بھلائی واسطے ہیں میدان جنکڑے ہویا کہ تو ہنو تباہ کر دین گے لوگ اے گلت اسی ساڑی نال کھڑے ہو وہ اے پاکستان جن مقاصد واسطے بنیا اسی ادھر لے جانا ہے نہ کوئی بندہ مارنا ہے چانڈوی اسی کسی نو نہیں مارنی اسی کونہ نو کہنا ہے اے صدر آوے گے رسول اللہ دیکھے جائے اے سرات چلو پیسہ ہی پیسہ امن ہی امن سکون ہی سکون غیرت ہی غیرت صحت ہی صحت قوت سلطان و امیر اور حیبت مرد فقیر اسے واسطے تھے حضرت عمر بن آس نے حضرت عمر انہوں خط لکھیا سی انہوں کہہ جی ہے دریائے نیل نہیں چلتا اے تاک کڑی منگ دا ہے ہر سال انہوں بنا سوار کے کہ کڑیوں تسی کے میں کہنے دیو اسلام نے تا تو انہوں دریائے بیج بینے تو بچا لیا تسی پھر چاندی ہو سی دریائے بیج جا بھیئے اسلام تا تو انہوں دریائے بیج بینے تو بچا لیا نیل تاں بیندہ سی کڑی بنا سوار کے نا سوٹتے ہیں دیسان پھر دریائے نیل بیندہ سی حضرت عمر بن آس جہ تو بڑے نا گورنر حضرت عمر نے خط لکھیا انہوں نے کہا جی کڑی سوٹتے ہیں یا اسلام کو پاور رہدہ حضرت عمر فرمائے آپ حضور آگئے ہوں ہونہ نہیں ہونہ ہونہ حضور آگئے ہونہ کڑیاں تر یہاں مجھ نہیں سوٹی ہیں جان گئے با 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 با